بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جیازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیازم ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریز کمیں آپ کے ذائعے کمیں تو میرے پیار بسو آج میں آپ کے لیے سیکن جل فریزی کی ریسپی لے کے ہوں یہ وہ ریسپی ہے جس کو بڑے بڑے ریسٹورنٹس بھی صحیح سے نہیں بنا پاتے ایون میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی اور یہ ایک ایسی ریسپی تیار ہوگی جو بھی اس کو ایک دفعہ کھائے گا وہ آپ کی تاریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا اس میں بہت سے سپیشل سیکرٹس ہیں جس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن رہی سب سے پہلے ایک خوبصوری گڑائی لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تین تیبل سپون کے کریپ ککنگ آئل تھوڑا سا ہی اس میں جاتا ہے فلیم کو یہاں پہ لو رکھیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 200 گرام چکن بون لیس اس کو ہم نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اب اس لو فلیم کے اندر اس چکن کو ہم یہاں پہ فرائی کریں گے جیسے یہ فرائی ہوتا جائے گا سب سے پہلے کیا کرے گا چکن کلر چینج کرے گا پھر چکن جو ہے اپنا پانی چھوڑے گا یہ پانی جو ہوتا ہے چکن کا یہ ڈرائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سٹارٹ میں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو چکن کی ایک سمیل ہوتی ہے جو دور نہیں ہوتی پھر بھی ہیلپ کے لیے دو بڑی لائچی اپشنل ہے ایڈ کر لیتے ہیں اس سے چکن کی سمیل دور ہو جائے گی اور اچھی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی چلیں جی جب چکن کا پانی یہ جو اس نے ابھی چھوڑا ڈرائی ہو جائے گا تب ہی اس کے اندر ہم ادرک لیسن کا پیسٹ وانٹی سپون ایڈ کریں گے ادرک سے ایک راڑا پنائے گا اور لیسن سے بہت شاندار خوشبو آئے گی اب اس لیسن کو دو سے تین منٹ ہم ضرور دیں گے اور جب یہ دیکھیں تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا ادرک لیسن بھی تب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے کیوں تاکہ اس بوٹیوں کی ہم یہاں پہ پکائی کر لیں یہی پہ گلتی کرتے ہیں سب لوگ اس کی پکائی کے بغیر اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دیتے ہیں آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی دھنکر رکھ دینا ہے لو فلیم کے اوپر تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ بوٹیاں جو ہے یہ جو چکن ہے یہ کمپلیٹلی ڈن ہو چکا ہے اس کو آپ نے ہاف نہیں شوڑنا کہ باقی بال میں پک جائے گا نہیں نہیں اس کو آپ نے یہی پہ کمپلیٹ کرنا ہے ایسا کیوں کرنا ہے یہ ہم آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور آپ مانیں گے کہ یہ واقع ہی بہت اہم تھا سیالین جی بسم اللہ حرومان رہی اب میرا فیورٹ سٹیپ اس میں ہم ایٹ کریں گے انین ٹاماتر بیج نکال کے اور شیملا مرچ اس کو ہم نے یہ دیکھیں ٹریانگل شیپ میں کاٹا ہویا بہت خوبصورو طریقے سے مکسنگ کریں گے یہاں پہ اور فلیم کو یہاں پہ لو کر دیں گے اور اس میں اب جائیں گے کچھ ڈرائے مسالے تو سب سے پہلی چیز میں جائے گی وان ٹی سپون نمک اور اس کو اپنے ٹیسٹ پر ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں وان ٹی سپون بھڑ کے اس میں جائے گا لال مرچ کا پاورڈر چلیں جی اگلی چیزہ ہمارے پاس ہلدی دو چھٹکی ہارف ٹی سپون کافی ہوگی ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے بہت ایمورٹری چیز کالی مرچ وان فورتھ ٹی سپون دو چھٹکی جس ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس لاسٹ مسالہ یہ ہے زیرا پاورڈر ٹھیک ہے دو چھٹکی اور اس کے اندر ہم کوئی خوشک مسالہ ایڈ نہیں کرنے والے گرم مسالہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گا بہت دارک ہوتا ہے اس کے فلیور کو ڈسٹرپ کرے گا اب جو اہم بات تھی کہ چکن کو ہم نے پہلے کیوں ڈن کرنا تھا ہم نے اس ویجی ٹی بلز کو پکانا نہیں ہے سلف ہلکا سامنے اس کو سوٹے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیچپ ہے اس میں چھوٹی پیالی 5 لیبل سپون اگر آپ کے پاس کیچپ نہیں ہے تو آپ اس میں وانٹی سپون چینی کی ضرور ریٹ کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہلکی سی مٹھاس کا ترچ ہوتا ہے جو اس کی اصل فلیورنگ ہوتی ہے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جو سبزیاں ہیں وہ اب ہم ہم ڈن نہیں کریں گے ٹھیک ہے چکن کو ہم ڈن کر چکے تھے اس لئے مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس آلیب آئل آپشنل ہے خوشبو کے لیے 1 ٹی سپون یہ لیں جی اور تھوڑا سا یہاں پہ پانی اٹھ کر دیں گے گریوی کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ویجی ٹیبلز وہ بلکل اپنے وجود میں ہیں ٹھیک ہے وہ کرنچی ہے ان کو ہم نے سالن ہی بنا لیا اگر چکن ہم نے چھوڑا ہوتا کسر میں تو ان کو ہمیں سالن ملانا پڑتا لنا تھا اور ساری لک شیپ خوشبو ختم ہو جانی تھی ہری مرچیں یہاں پہ اٹھ کر دیں گے اور چلتے ہیں فائنل لک کی طرف مزید اس کی پکائی بلکل نہیں کرنی ورنہ سبزیاں حلوہ بن جائیں گی چیلنج اگلی ویڈے تک اللہ حافظ چکن ریسپیس کے لیے شوارما ریسپیس کے لیے میکرونی ریسپی کے لیے نوڈلز ریسپی کے لیے سپگٹیز ریسپیس کے لیے چینیز ریسپی کے لیے چکن چینیز ریسپی کے لیے چکن چلی ریسپیس کے لیے ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائے گیے